تقریباً جو اب کیار ہوئے ہیں پچھے ہیں اور جانوروں کو خرید کر اپنے لئے قربانی کے لئے گھر لے کر آ رہے ہیں اسی حوالے سے ہم موجود ہیں حاجی توشیر صاحب کے ڈیرے پر جہاں پر بہت سے خوبصورت اور صحت مند جانور ہمارے پیچھے موجود ہیں یہ جانور حاجی توشیر صاحب شوکیا پال رہے ہیں ان کو بیشتے بھی نہیں شوکیا پال کر ایدالعظہ کے موقع پر قربان بھی کرتے ہیں اور توفہ تحیب بھی گوشت کے صورت میں تقسیم کرتے ہیں اسی حوالے سے ہمارے سے موجود ہیں ان کے بہت عزیز دوست ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ان کا اشوک کیسے شروع ہوا کس طرح انہوں نے اس کا آغاز کیا اور کیسے وہ جانوروں کو پالتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں ہمارے پیچھے ahead زم param اسلام علیکم اسلام علیکم بے جان کیسے آپ ٹھیک ہیں میرے نام منیر احمد ہے ہم ڈی جی خان سے تعلق ہے ہمارا تو یہ کسی دل تقریباً پندرہ بیس سال پہلے ہمارے پاس ڈی جی خان میں بھی آتے تھے تو یہ وہاں بھی گھٹے جو نسل ہوتی تھی محمد پور کی نسل سے تعلق رکھتے تھے گھٹے لے کر آتے تھے تقریباً کوئی کافی وزنی اور ماشاءاللہ بڑے خوبصورت وہ اسی طرح ان کو خدمت کرتے تھے ایک سال پھالتے تھے پھر اگلے سال ان کو قربانی اللہ تعالیٰ کی قبول میں جاتی تھی اچھا کتنے سال سے یہ پال رہے ہیں جانور ایسے چار سال سے تقریباً یہ چار پان سال سے ہو گیا ہے شلسلہ اس سے پہلے بھی کرتے تھے پہلے شروع سے سروع سے کرتے آ رہے ہیں پہلے بہت کم تھے ماشاءاللہ ان کے بہت زیادہ ہو گئے ہیں پہلے گھٹے ہوتے تھے تو ڈی جی خان سے ہمارے ڈی رکھا جی خان سے آتے تھے ہم نے خود ان کو ساتھ جاتے تھے آج صاحب کے ساتھ تو اچھے سے اچھے وزن کیے تقریباً آج سے پندرہ سال پہلے کی بات ہے بھی ڈی 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 لاکھ روپے گئے دو دو لاکھ روپے گئے گھٹا ہوتا تھا وہ ان کو ایک سال دو تین گھٹے لاتے تھے اچھا میں آپ کے پیچھے دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ بہت ہی صحت بند خوبصور جانور کھڑے ہیں ایک جانور کا وزن کتنا ہے ان میں تقریباً جو اب تیار ہوئے ہوئے ہیں پچاس پچپن من کا وزن ہے پچاس پچپن من کے ہیں جو اور کھڑے ہیں وہ تقریباً تیس پینتیس من کے ہیں تیس من کا ہے کوئی پچیس من کا ہے کوئ اگلے سال انشاءاللہ اللہ کی رہا کے ان کی خوراک کیا دیتے ہیں حجر دوشیر صاحب ان کو ان کو اپنا مکھن ورہ کھلاتے ہیں گھی ہوتا ہے اور ان کی جو گھاس کے وہ گھاس ہے اور ان کا چوکر ورہ بنا با ہوتا ہے شپیشل ملتان میں کافی ان کی گہمہ گہمیں چل رہی ہے ان جانوروں کی خاص طور پر لوگ دیکھنے بھی آتے ہوں کہ بہت دور دور سے میں ڈیرہ غاجی خان سے آیا وہاں میں شپیشل ان کو دیکھنے کے لیے یہاں پر آیا ہوں ڈیرہ غاجی خان سے ہر سال آکے ان جانوروں کو دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں بچے بھی یہاں پہ ہمیں دکھائی دیا گھجر پہلے آئیے ان جانوروں سے تھوڑی سی باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا محسوس کہہ رہے ہیں کچھ نہیں کہتے بھائی ڈککر ہی نوارے اسلام علیکم کیسے ہو گورے میاں ٹھیکو کان ہلا رہا وہ بول نہیں رہا وہ کان ہلا رہا میں ٹھیک ہوں حاجی دوشیر صاحب کیسے لگتے ہیں آپ کو اچھے لگتے ہیں تو کان ہلا نہیں وہ نراز ہے کہ وہ اب قرمان کرنے جا رہے ہیں ان کو اصل میں کتنے پیار سے پالا ہے کتنے پیار سے پالا ہے ماشاء اللہ بہت خوبصورت جانور ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری بھی تصویر آنے چاہیے چھے ساڑھے چھے فوٹ کاد ہے اس کا اور بڑا خوبصورت پیارا کا ہے وزن تقریب ہے پچاس پچپن کے وزن قریب ہے من پچاس پچپن من اور یہ اللہ کی ان کو بھی پتہ لگ جاتا ہے کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے ہم اللہ کی طرف قربان ہونے کے لئے جا رہے ہیں تو شوق ہیں حاج صاحب پالتے ہیں ان کو کوئی بیشنا نہیں ہوتا آپ بہتر جانتے ہوں گے حاج صاحب کا ان تمام جانوروں میں سب سے پسندیدہ جانور کونس ہے عزیز جانور تین یہ جو تین سامنے ہیں یہ جانور ابو بکر ابراہیم اچھا نام بھی رکھے ہیں ماشاء اللہ سے تو ناظرین حاج توشیر صاحب نے ان کے نام بھی رکھے ہیں بڑے بیٹے جو ہیں ابو بکر ہیں اور چھوٹا ابراہیم ہیں ان کا نام ابو بکر ہے حاج توشیر صاحب ان کے والی صاحب ہیں حاج توشیر صاحب ان کے والی صاحب ہیں تو کی توشیر صاحب یہ شوک ہے تین نام بتائیں ایک ان کے والی صاحب کا اور دو بیٹوں کے تیس بکرے تیس بکرے اللہ کی طرف قربانی کی طرف جائیں گے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی صحت من جانور حاج توشیر صاحب نے پالے ہوئے ہیں اور دیکھ کے رشت کہتا ہے کہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اتنا شوک رکھتے ہیں اور اتنی خوبصورتی سے اور اتنی حفاظت کے ساتھ ایسے جانور پالتے ہیں اور سیل کرنے کی قرض سے نہیں ناظرین حاج توشیر صاحب صرف ان کو شوک کے لئے پالتے ہیں اور عیدالعظہ پر قربانی کر کے توفی طائف کی صورت میں دوستوں میں گوشت تقسیم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی عید انجوائے کیجئے عید مبارک اور اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا